اسلام علیکم دوستو انیس سوڑتاریس کی جنگ کشمیر میں بھارتی کب سے اور پاکستان آرمی کے انگریز جنرل گریسی کی طرز عمل سے پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اگرچہ مقامی قبائل نے کشمیر کا بڑا حصہ آزاد کرا دیا تھا لیکن خان لیا قدری خان کو نہ چاہی شرائط پر جنگ بدلی کرنا پڑی یہی وہ شرائط تھی جنہیں قائد عاظب مسترد کرتے ہیں ان تمام حالات میں پاکستانی قوم اور حکام کو بائیوز کر دیا تھا لہٰذا کسی مسلمان افسر کو آرمی چیف بنانے کی تیاری کا آواز کر دیا گیا وزیراعظم لیا قطری خان نے اگلے آرمی چیف کے لیے تجاویز مانگی تو ان کو چار سینئر تری جنرلز کے نام دے دی گئے لیکن ان میں ایوب خان کا نام شامل نہیں تھا لیکن جنہیں نامزد کیا گیا وہ چارج دینے ہی والے تھے کے راستے میں ان کا تیارہ کریش کر گیا زیارہ کریش کا سانحہ کیسے رونبا ہوا اور پہلے مارشللہ ایڈمنسٹیٹر ایوب خان کو کمانڈر انچیف بنانے میں اہم کردار ادا کس نے کیا پاکستان میں مارشللہ کے آغاز کی کہانی کہ اس قسط میں ہم یہی سب آپ کو بتائیں گے انیس سو چارس میں جب پاکستان کے کمانڈر جنرل ڈیگلز گریسی کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو اس میں روایس سینئر ترین جنرل کو نیا سربراہ بننا تھا تب یہ اعزاز جنرل محمد اکبر خان کو آسل دی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر چیف بننے سے انکار کر دیا کہ میں خود کو اس عوضے کی گرابار ذمہ داریوں کا اینڈ نئی سب یوں جنرل محمد اکبر خان نے گھر آئے اقتدار کو تکرا کر دیانتداری اور جذبہ حمل وطنی کا ثبوت دیا اس نے اتفاق کتاب فورچ میں ان کے بعد انہی کے چھوپے بھائی میجر جنرل محمد افتخار خان سینئر ترین جنرل تھے کراچے جنرل گریسی نے انہیں اگلا چیف آف آرمی سٹاف نامزد کر دیا جنرل محمد افتخار سر تاپا پیشاور فوجی بازول شخصیت اور با تقوی انسان تھے انہیں اس عمر سے شدید دفرت تھی کہ فوج سیاست یا حکومتی معاملات میں بیجا دخلق دازی کریں وہ سبجتے تھے کہ فوج کے اصل ذمہ داری دفاع وطن ہے اور ہر فوجی کو بہترین طریقے سے یہ فرس انجام دینا ہے لیکن نوزائدہ پاکستان کو اس قابل فخر جنرل کی خدمات لسیب نہ ہو سکتے پھجان عوازہ اپنی کتاب پراسٹ سورڈز میں لکھتے ہیں کہ بعد میں میجر جنرل بننے والے شیر علی پٹوڑی کے مطابق جس تن وزیراعظم لیاقتری خان نے میجر جنرل اقتخار کو کمانڈر انچیف کے عودے سے متعلق آگاہ کیا تو وہ ان کے ساتھ ہی تھی میجر جنرل شیر علی خان کوٹوڑی کے مطابق عیوب خان نے اس فیصلے کے بعد ان سے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ جنرل اقتخار سے ملنا چاہے گی کیونکہ وہ کمانڈر انچیف بننے والے ہیں لیکن جنرل اقتخار خان نے ان سے ملنے سے انکلار کر دیا شیر علی خان کے مطابق جنرل اقتخار خاموش طبیعت رکھنے والے لیکن بلا کے ذہین شخصیت بارہ جنرل اقتخار کی نامزدگی کے بعد ان کے لیے کچھ پیشہ ورانا ٹریننگ کا حصول ضروری تھا لہٰذا اس ٹریننگ کے لیے ان کو امپیریل ڈیفینس کالج بھیجا جا رہا تھا جب ان کو یہ احتامات موصول ہوئے تب وہ اور کمانڈر لاہور تائینات تھے ان کے عمرہ برگیڈی شیر خان کو بھی امریکہ روانہ ہونا تھا جنہیں وزریعظم لیاقتری خان نے سلامسی کانسل میں ہونے والی امور کشمیر برگ بحث میں سربراہ کے دور پر مقرر کیا تھا علاوہ ذریعی ڈیپٹی ڈیریکٹر آف پبلک ریلیشنس مشتاق احمد بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے جنرل اقتخار برگیڈی شیر خان نے افرار کیا جوہاں کراچی بذریعہ جہاز اکٹھے جائیں نہاں تیرہ دسمبر انیس سو جاس کو پاکستان ایرویز کے سی 53 کراک کے ذریعے لاہور سے روانہ ہوئے لیکن تیارہ اپنی منظر سے ایک سو دو کلومیٹر دور ہی تھا کہ رات کے دس پجے صوبہ سنگھ کے علاقہ کارو جبل تھٹھا کے مقام پر ایک بہاری سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا جہاز میں سوار تمام چھبیس افراد وشبول جنرل افتخار خان کے ایلیا اور برگیڈیا شیر خان شہید ہو گئے عائشہ جلال کے مطابق یہ دیارہ کریش دراصل امریکی سازج تھی اس زبانے میں یہ فائے بھی بھیلی کہ کسی بیرونی طاقت نے اپنے پاکستانی ایجنٹوں کے دریعے یہ دیارہ مار گرایا ہے کیونکہ دیارہ تر مبسرین نے اسے پائلٹ کی کوتائی قرار دیا تاہم اس زمن میں کوئی ٹھو سبو سامنے نہ آ سکا تام پرانی فوجی افسران یہی سمجھتے ہیں کہ جہاز ایک سازج کے تحت تباہ کیا گیا یہ وہی سازج معلوم ہوتی ہے جس میں بعد نے وزیراعظم لیاقتری خان کو بھی شہید کیا گیا چیف کی شہادت کے بعد ایک جونئر جنرل ایوب خان سولہ جنوری انیس سو چارس کو فوج کے سربعہ بن گئے یہ بات ریکارڈ میں ہے کہ محصوب صرف چار برس قبل لیفٹنٹ کرنل تھے مگر سیکرٹی دفاع اسکندر مرزا کی صورت میں سرپرست گنا تو وہ ترقی کے منازل تیزی سے پھلان دنے لگے اور فو سٹار جنرل بن گئے اسکندر مرزا اور ایوب خان میں دوستی اور نواب اف خالابہ کے ہاں شکار کھیلنے کی کہانی ہم پہلے قسمیں آپ کو بتا چکے ہیں قبل ذکر بات یہ کہ ایوب خان کی تقرری آؤٹ اپ ٹرن ہوئی کیونکہ ان سے سیئر جنرل موجود تھے یوں اہلیت کی بجائے ذاتی پسند کو بیار بنا کر ایک اور غلط روایہ کی داغ بیل ڈالی گئی نئے چیز سیاست دانوں اور افسر شائعی کو کھلے عام نا اہل اور کرپٹ کہتے تھے ان کا خیال تھا کہ جنرلل ہی حکومت درست رکی سے چلا سکتے ہیں چنانچہ جب ایوب خان کی ریٹائرمنٹ میں صرف تین ماہ باقی تھے تو انہوں نے اکتوبر انیس سو اٹھاون میں اپنے سرپرستر سکندر مرزا کی حکومت کا تختہ الڈا اقصدار سبھالا اور مارک انیس سو انہتر تک ملک میں سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے لیکن یہاں دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے جائیوب خان کو کمانڈر انچیف بنانے کی وجہ ان کی پیشاورانہ صلاحیت بھی تھی محمد اکبر خان تو کمانڈر انچیف بننے سے معذرت کری چکے تھے میجر جنرل نظیر احمد کو گورنر جنرل بھارت لارڈ ماؤر بیٹن کمانڈر انچیف بنانا چاہتے تھے انہوں نے ساتھ بھئی انیس سو سنتاریس کو قائد عظم کے نام ختم محصوب کی سفارش بھی کی تھی لیکن اس سفارش نے قائد عظم اور ودری عظم کی نگاہوں میں نظیر احمد کا مرتبہ مشکوک بنا دیا لہذا ان کا نام فیرس سے نکل گیا ن اے ایم رضا پاک فوج کے پہلے ایڈ جوائنٹ جنرل تھے تاہم وہ میدان جنگ میں لڑ دیں اور ڈیویجن کی کمانڈ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے تھے انہوں نے پیشہ ورانہ زندگی کا بیشتر حصہ انتظامی نویت کی کام کرنے میں گذارا تھا اس لئے وہ بھی مقابلے کی دور میں نہیں رہے اب محمد ایوب یا محمد ازتخار میں سے کسی ایک کو پہلے بقامی کمانڈر انچیف بننے کا اعزاز ملنا تھا اسی موقع پر ایک دلچسپ تقلیقی نقطہ بھی سامنے آیا کیونکہ محمد ایوب تاریخ کمیشن دو فروی انیس سو اٹھائیس کے لحاظ سے انیس ماہ سینئر تھے لیکن وہ نو جنوری انیس سو اٹھالیس کو ایکٹنگ میجر جنرل بنے جبکہ محمد ازتخار یقم جنوری انیس سو اٹھالیس کو ایکٹنگ میجر جنرل بن گئے لہٰذا تاریخ تازہ پرموشن کے مطابق محمد ایفتخار اپنے ساتھی سے زیادہ سینئر تھے یہی وجہ ہے کہ سینئرٹی نے بھی انہیں کمانڈر انچیف بنانے میں اہم گردار آدھا کیا پارالوجہ جو بھی ہو لیکن بعد کے حالات میں یہ ثابت کیا کہ یو خان کا کمانڈر انچیف بننا وہ نبتہ آغاز تھا جہاں سے ملٹری کی مداصلت کا آغاز ہوا موسیقی